بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور شیوٹیوب آج کے وی لاغ میں بڑی اہم خبریں اور تجزیہ ہیں ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے خلاصہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو خبریں اس کی ہیں کیا اس کے بعد تجزیہ پر بات کریں گے قومی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا گیا اور کمپنی نے اپنے خاص لوگوں کے ہاتھ یہ پیغام بجھوایا ہے کہ الیکشن کا منصوبہ کیا ہوگا مجھے کیوں نکالا پارٹ ٹو مجھے کیوں بلایا جلد شروع ہونے جا رہا ہے عصف زرداری نے واردات شروع کر دیئے صدر آرے فلوی کو عوضے سے ہٹانے کے لئے بھی کام شروع ہو گیا اور انہیں لگتا ہے کہ خان کا آخری کھلاری میدان میں موجود اسے نکالنا ضروری ہے فری میسن کے وفت کی دسمبر میں آمج یہ کون لوگر کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی بڑی خوفناک تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شہزادہ السحافت عمران ریاض کی ٹویٹر پر واپسی ویلکم بیک عمران ریاض بہت بڑا معاملہ یہ چھوٹا نہیں ہے اس کی بھی تفصیل ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں مریم اورنگزیب کے وارنٹ گرفتاری جاری جاوید چودری جنرل کمر باجوا فیض حمید و شاید تیلہ ان سب کے اوپر ایف آئی اے میں مقدمات شکنجہ ان کے اوپر کیوں سخت ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے وزیراعظم کے پرنسیپا سیکٹری اور چاروں صوبائی سیکٹریز کو یہ خط لکھا کہ جلسے جلوس وغیرہ لیول پلائنگ فیلڈ دیں تحریک انصاف کے لوگ ملاقات کر کے آئے منصور علی خان لیفٹر جنرل آصف غفور کے بارے میں بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں اسے پہلے افسار عالم اسطور مسلمی قنون سے قربت رکھنے میں دیگر صحافی کیوں صابر شاکر اور عمران ریاض کی طرح اللہ نہ کرے میری کے دوانی ہیں ظلمہ ستم کا شکار ہو رہی کورٹ مارشل چودہ سال کی سزا کیسے ہوئی کیوں ہوئی لکی مروت میں اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے عوام نے کیپی میں رات ڈیڑھ بجے حملہ ناکام کیا بڑی تعداد میں پولیس ٹیشن بقمال احمد زئی پر حملہ ہوا لوگوں نے یہ ثبوت دیا وہ پاک فوج سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں اپردیر میں بھی حالات جو ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت کے شیدہ کیے جا رہے ہیں اور پولیس کا تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری کرک فقاس شاہین کے گھر پر دھاوا چادر چاردیواری کا تقدس پامال اور افسوسناک صورتحال امریکی نائب سفیر کی کوستان ہاؤس میں بریسٹر اکیل یہ جسٹس لاور ہائی کورٹ سابق ہے ان کے داماد بلاول زرداری سمیے تمام اہم لوگوں میں مسلمی قنون اور سپورے ملک عمر فاروق صاحب ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں امریکین سے ملاقاتیں کیوں کار رہے ہیں کیوں دورے کار رہے ہیں اوورسیس پاکستانیوں کو بریٹش ہائی کمیشن کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہے اس سے آپ کو کوئی لینہ دینا نہیں اس پر بھی بڑی اہم بات کرتے ہیں اور ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں دو اہم بیانات سے ایک حنیف عباسی صاحب کا بیان اور جو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں دوسرا شخص وزیراعظم کا کہتے ہیں فیصلہ ہوگا وزیراعظم کا نہیں ہوگا یہ اس طرح کا بیان ہے کہ جیسے ساڑی گل ہوگی اب دوسرا بیان جو ان کی جو ٹاوٹ ہے راجہ ریاض یہ کوئی بندہ اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کے مضبوط تعلقات اگر موجود ہیں تو وہ راجہ ریاض ہے اس نے بڑی اہم باتیں کی عدم اعتماد عمران خان کے خلاف مارچ میں آئی تھی آپ کو یاد ہو اس نے پول کھول دیا کہ ہم تو دو مہینے پہلے سے پی ٹی آئی کے گروپ کی شہباز شیف سے ملاقات ہوگی اور ملاقات کو رھوکنے کے لیے اس وقت جنرل فیض پارلیمنٹ لوجی سے ہمیں اٹھانا چاہتا تھا جس کے لیے ہمیں زرداری ہاؤس زرداری سندھ ہاؤس میں لے گیا اور پھر جنرل باجبہ نے ہمیں بتایا کہ کچھ ہونے نہیں دیا اور یہ فیصلہ ہو گیا تک عمران خان کو اس وقت نکالنا ہے عدم اعتماد ہر صورت کامیاب کرنی ہے شہباز شیف کی حکومت کے لیے ہم تو نایل ہونے کے تیار تھے لیکن انہوں نے ہمیں روگ دیا شہباز شیف نے اب حکومی حکومت بنائی جائے گی اور چھوٹی پارٹیز کو حصہ دے یاد رکھیں میں بھی یہی خبریں آپ کو تواتر سے دے رہا ہوں زرداری اور بلاول کا کہتا ہے وہ دونوں آباس کھیل کھیل رہے ہیں اور تحریک انصاف کے پاس ہم نے امیدوار نہیں چھوڑ دیں اچھا یہ تو ان کے بیانات ہیں زمینی عقائق مختلف ہیں تحریک انصاف کے پاس ہر حلقے میں چار سے آٹھ امیدوار موجود ہیں نونلی کے پاس ووٹر نہیں ہیں تحریک استحقام کے پاس امیدوار نہیں ہیں تحریک انصاف کے پاس دونوں موجود ہیں اور الیکشن جیتنے کے لئے ووٹر اور امیدوار چاہیے یہ تحریک انصاف کے پاس ہے اب ان کے پاس اور کوئی حل نہیں کہ یہ قومی حکومت بنائیں جس کا تھوڑا تھوڑا حصہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو دیں آسف زرداری کے کل کا جو انٹریویو تھا حامد میر کا بھی ہے اس میں اگر آپ اس کا پورا لبے لباب نکالیں تو وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو ہم وزیراعظم نہیں بننے دیں گے شہباز شریف منظور ہے صدارت آسف زرداری لے گا آل شریف کسی صورت میں لیکن یہ بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں اور زرداری اپنے تین اطاقتوار لوگوں کے ساتھ مل کے وہ کھیل کھیل رہا ہے جس کا آپ کو ابھی مجھے کیوں بلایا رونا دھونا بھی نظر آئے گا یہ بات یاد رکھیں تھوڑی دیر سویر ہو سکتی لیکن ہوگا ضرور کیونکہ یہ ہمیشہ پچھلا دروازہ کھلا رکھتے ہیں وہاں سے بھاگنا ہوتا ہے حکومت چلانے کے جو لوازمات ہیں ان کے پاس نہیں ہیں امریکی صفیر عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہے آئی ایم ایف کی ملاقاتیں ہوتی ہیں دفتر خارجہ میتھیو میلر کہتا ہے ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید منصوبہ بڑا سادہ سا ہے ابھی وہ ساگر نامی کاؤن بھی لیکن رہا تھا بڑا اچھا اس نے لیکن وہی بات ہے جو انٹرنیشنل طاقتیں آپ کو پتا ہے پاکستان کا جو دورہ فری میسن سے کروانا چاہتے ہیں یہ اسرائیل کے معاملے پر بلکل اکٹھے ہیں نواز شیف آن بورڈ ہے فضل ریمان آن بورڈ ہے اور یہ کہتے ہیں ہم صحافیوں بھی اکٹھا کر لیں گے بس بھی لوگوں کو بھی آپ صرف ڈالر ہمیں دے دیں آئی ایم ایف تو انہیں کسی صور میں پیسے نہیں دے گا یہ بات یاد رکھیں سیاسی عدم استحقام علی حکومت میں کوئی پچس سرب ڈالر ایسے نہیں چھوک سکتا نہیں ڈبونا انہوں نے تو یہ فری میسن کے لوگ ہیں ان کے پاس سرمایہ کی کمی نہیں ہے پچھلے سال فروری میں شہباز شریف کے ساتھ روچ چائلڈ کی جو ملاقات ہوئی اور پھر نواز شریف کی ملاقاتوں کے پوری تفسیل جس پر وہ صحافی شفاعت چودری کو جنہوں نے خبر بریک کیوں نے اٹھا بھی لیا یسی سلسلے کی گھڑی ہے یہ نیشنل حکومت بنائیں گے پیسہ فری میسن سے لیں گے دنیا کی بڑی طاقتور لوبی ہے اور ان کی شرائط پر کام کریں گے پاکستان کو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کنٹرول کریں گے کیونکہ عالمی طاقتیں جانتی ہیں خان تو ان کے قابو نہیں آتا انہیں افغانستان میں پارچنار میں بلوچستان میں یہ حالات خراب کرنے ہیں ہندوستان سے حالات بنانے ہیں اور دسمبر میں جب یہ واپس آئیں گے پہلے یا دوسرے ہفتے میں آپ دیکھیں گے یوکرین کی مکمل حمایت اسی طرح چلتی رہے گی ہتھیار اسی طرح جاتے رہیں گے تحریک انصاف کو میدان میں روکیں گے عمران خان کی ذات پر حملے کرتے رہیں گے کردار کوشی ہوتی رہے گی کسی خواجہ سرا سے ایک اور کتاب لکھوا لیں گے حالانکہ مذہب کی بات اسے لکھنے والا وہی ہے جس نے ریحام خان کی بھی کتاب لکھی سارا ورجن وہی پکڑا گیا اور وہ کتاب فلاب بھی ہوگی چلنے سے پہلے کمپنی کے ملازمین ہیں عوام نے تو خیر اس غلازت پر یقین نہ کرنا ہے وہ تو آٹھ فروری جو میں حساب کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے عوام نے اپنا کرنا ہے ان کی جو وارداتیں ہیں دیکھیں وہ الیکشن کے ڈیڑھ مہینے بعد تک بھی جاری رہیں گے یاد رکھیں تیس دن تک کیونکہ دو سال کا انہیں وقت دیا تھا ان کے آقاؤن ایک الیکشن کے تیس دن کے بعد تک آپ کے پاس فری ہینڈ موجود ہے اس کے بعد آپ جانے اور عمران خان جانے اب خان کا ایک بندہ آرے فلوی صرف اس وقت موجود ہے اقتدار میں اور ابھی غلام مرتضان آمی شہری نے ایک درخواست دی آرے فلوی کے خلاف کے لیے عوضے کا غلط استعمال کر رہے ہیں قومی سیمبلیز نے غلط تحلیل کی اوفیشل سیکرٹ بل پر دستخط نہیں کرتا اور ریکشن کی تاریخ نہیں دی صدر پاکستان کو عوضے سے اٹھا ہے اور یہ معاملہ چلائیں گے آپ یاد رکھیے گا بات اب جو پچھلے دو سال گزرے اس میں آپ دیکھیں پاکستان میں صحافیوں نے سیاستدانوں نے اور عوام نے بڑا مشکل وقت یہ عیوب خان زیاء الحق مشرف کا دور اس کے مقابلے میں بڑا بہترین دور لگتا ہے یہ جب گرد چھٹے گی تو ایسی سی کہانیوں اور واقعات آپ کے سامنے آئیں گے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے اب تو حالات آپ کو پتہ ایسے ہو چکے کہ ظلم و ستم جب حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کی حدت تپ شرارت محسوس نہیں ہوتی ہے مہد پیرزادہ نے کہا ہم تو نہ کمانڈو ہا نہ ٹرینڈ اتنے ظلم و ستم خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ہماری مفت میں باجگی لیکن چلو حق کے ساتھ کھڑے ہیں ضمیر مطمئن ہے اب جن لوگوں نے یہ مظالم برداشت کیے مشکل وقت گزار لیا انہیں اندازہ ہو گئے کہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے جا نہیں لے سکتے یہ خاندان کو ہی لے سکتے تکلیفیں بھی سہ لیں ہیں برداشت کر لیں ہیں اب عمران ریاض جو واپس آ رہا ہے دیکھیں ٹوٹر پر اس کی واپسی پورے پاکستان میں ایک امید کی نئی لہر نئی کرن یہ صحافت میں ازادی کا استیارہ ایک سمبل ہے اس کی وجہ سے بہت سے نوجوان صحافیوں کو لوگوں کو سمجھ آگی دیکھیں یہ منصور علی خان انجینئر مرزا جنہیں لونڈے لپاڑے کہتے تھے اب سب کو پتا ہے یہ کھیل لونڈے لپاڑوں کا نہیں تھا یہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا خدا کی قسم دنیا کا ساتھ مشکل کام ہے لیکن جو کھڑا ہو گیا پھر اس کا نام اللہ کے دربار میں بھی اور عمام کی عدالت میں سرخ روح ہوتا ہے چاہے وہ عرشت شریف ہو یا عمران ریاض ہو شہید ہو یا غازی ہو الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد اب آپ کو یہ سب لوگ سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے شیخ رشید بھی بولتا ہوا نظر آئیں کیونکہ دیکھیں ایک طرح فیصلہ ہے کہ جارج بوش نے جس طرح مشرف کو کہا تھا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو پتھر کے دور میں بھیجیں گے وہ مشرف ان کے ساتھ ہو گیا ان تمام لوگوں چاہے سیاستدان ہو صاحبی ہو جاج ہو جنرلیسٹ ہو یہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ چلے گئے وہ تحریک استحقام میں موجے کر رہے ہیں جو ان کے مخالفوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں حارون رشید ابھی ایک تازہ ترین ان کے ساتھ جڑا ہے آپ ان کے بیانات دیکھ لیں عمران ریاض نہیں ہے اسے بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں وہ مظالم کی آگ میں پک کر کندن من چکا ہے اللہ اسے محفوظ رکھے طاقت بخشے اس کی آواز میں تبانائی دے ایک نئی طاقت اب آئے گی جس میں آپ نے دیکھنا ہے اب جاوید چودری جیسے لوگ آپ کو پتا جو باتیں کرتے تھے خود پھستے جا رہے ہیں ان کے قریبی صحافی بھی چودری صاحب سے بڑی بھاریک اور بڑی عالی وردات کرتے ہیں بڑے ذہین آدمی ہیں اپنا منجن اپنی عدویات تک بیچ جاتے ہیں یہ خبریں ویسے تو دیتے ہیں لیکن ابھی یہ جو خبر ان کے اپنے بارے میں کمر باجوا جنرل فیض رکافٹیں ابور کی جو انٹریو دیئے ان پر ایف آئی اے میں مقدمہ کر دیا جاوید چودری صاحب نے آپ کو پتا ویورشپ کے لئے کہتے ہیں جی دو آرٹیکل نہ لکھے سوسائیٹی پر نیگٹیف اثرات آئے اب عدالت حکم دے اٹھائیس نومبر کو یہ کیس شروع ہو رہا ہے جنرل باجوا نے یاد رکھے چودری صاحب کے انٹریو کے انکار کیا تھا جو ٹلائی تھی باتیں تو یہ معاملہ بڑا انٹریسٹنگ ہوگا عدالت اس پر کرتی کہ ہے ابھی مریم اور انگزیب کے بھی اسی طرح وارنٹ نکلے ہیں ایڈریس پہلے درست نہیں تھا دوبارہ وارنٹ آئے ہیں کہ وہ وہاں پہ جائیں ان کو لینے اور جو دو ریٹائر افسران عادل راجو اور حیدر مہدی صاحب کے خلاف جو آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت کورٹ مارشل ہوا ان کے رینک ثبت ہوئے اور افیشل سیکرٹ ایٹ انیس سو تیس کی دفعات کے طرح کے اوپر آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دیئے بھی جو جیویو ٹی وی ایئر وائیو سب لوگوں نے لگائی گی چودہ سال قید با مشاکت کی سزا بھی سنا دی گی ان پر بھی بہت سار الزامات انہوں نے لگائی ہوئے لیکن یہاں پر بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر پاک فوج کے خلاف منفی باتیں کہہ رہے تھے تو ابھی منصور صاحب آپ کو پتہ ہے جنرل آصف غفور کے بارے میں جو کور کمانڈر ہیں بلوچستان کے ان پر بڑے سنگین الزامات کے جی خان کے ساتھ بڑی اس کی وابستگی تھی ان کا تبادلہ نیشنل ڈیفینج یونیورسٹی میں اسی لیے ہوا اب دیکھیں جنرل آصف غفور نے بھی پاکستان بھارت کے جو میڈیا وار اس میں بڑا ہیرو کا کام کی اب سار عالم ہو اسد تور ہو مسلم لیگ نون کے دیگر صحافی ہو یہ کھل کر آپ کو پتہ ہے اب مخالفت کرتے ہیں آصف غفور بڑے اہم کمانڈر ہیں اسی فوج کے جرنیل ہیں تو ان کے بارے میں بات کی اجازت ہے باقیوں کے بارے میں اجازت نہیں ہے یہاں پر بڑے سوالات اٹھنا شروع ہوتے ہیں کہ ریڈ لائن پھر کیا ہے پیاتر ناموں کی لسٹ جاری کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ جو مرضی کے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور ان کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی باراللہ یہ ساری خبریں دیمیں آپ کے سامنے رکھنا تو ضروری تھا سوچ آپ کی اپنی آپ اس پہ تاثرات دے سکتے ہیں جاویچو جی صاحب کی جو بڑی ایک خبر خان صاحب کی پیشی کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ میں نے بسی آپ کو پہلے اس کا بتایا تھا پھر حامد خان اور لطیق خوصہ کے ساتھ جو انٹریوئی تھا اگر آپ نے دیکھا اس میں بھی بات ہوگی اب تین دن بعد خان کو جب لائے جا گیا اسلامباد کو قلعے میں بدلیں گے جان بوچ کر ایسی حرکتیں کی جا رہی یہ جو اشتعال دینے کیا آپ کو کوشش کی جا رہی ہے اس پہ آپ نے بالکل نہیں کرنا کیونکہ پولیس افسران کا بجٹ ہی یہ ہے بیرون ملک کے دورے ہیں ان کے ان پیسوں سے جو نو مئی کے کیسز بنا کے یہ مال کم آ رہے ہیں صرف اور یہ ان کو کہا گیا کہ آپ کھل کے دشت پھیلائیں اور اس کا انعام عوام سے وصول کریں تصویر نکلے جھنڈا نکلے پچیسزار لے لیں جلسہ نکلے دو لاکھ لے لیں مظاہرے کے پانچ لاکھ لے کریں نو مئی کے کیسز کے دس لاکھ لے لیں پچاس لاکھ لیں جو مرضی کریں اور یہ ہو رہا ہے کلو کلو سونا ان کی گھروں سے نکل ان کی بیویوں سے عمران خان کے وقلہ کو جعوید چودری صاحب کا عبیان عدالت میں استعمال کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے دیکھیں نو مئی کی اف آئی آر کو کس طرح غیر قانونی طور پر استعمال کر رہے ہیں جو اصل لوگ ہیں انہیں پکڑنے کی وجہ عام لوگ اور چودری صاحب یہ جو عوام کو اشتہال دلانے کا اتھکڑیوں میں لانے کی بات کر رہے ہیں عوام کو کوئی مسئلہ نہیں انہیں بڑا کچھ دیکھ لیا وہ جانتے ہیں کہ پرامن انداز میں اپنا اعتجاج کیسے ریکارڈ کرانا ہے وہ تو مصنوعات و کاروبار کا بائیکارڈ دلیے سے لے کے سیمت تک چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس سے معیشت کے حالات خراب ہوں گے تحریک انصاف کا تو اس پر موقف آیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کوئی ہنگامہ ہو جیل ٹرائل کی طرف یہ دوبارہ چلے جائیں ہم نے کوئی موقع نہیں دینا یہ بڑا واضح موقع ہے اس کو سمجھنے آپ نے عمران خان کے کارکن دعا کریں عدالت آنا ضروری نہیں ہے آٹھ فروری کا آپ نے انتظار کرنا ہے اس سے پہلے کوئی ضرورت نہیں عوام کی انتخابی مہتر تو ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی ابھی آسف زرداری پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی جو پیشکش کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پہ بھی بیرسٹر علی زفر نے کہا ہے جھوٹ ہے سارا کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ نیخان کا موقف واضح ہے ہم کسی پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں کر رہے ہیں اب تحریک انصاف میں دیکھیں بڑے تھوڑے سے لوگ رہ چکے ہیں جن کی ابھی تھوڑی بہتی قربت کمپنی سے موجود ہے مجبوریاں ہیں ان کی ان میں ایک نام علی محمد خان بھی ہیں ان پر انفرادی دشتگردی کا جو مردان میں آپ کو پتا ہے بریت کا فیصلہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کے لیکن مزے کی بات ہے کہ جو درخواست آئی وہ سولہ فروری دو ہزار چوپ یعنی الیکشن کے ایک ہفتے کے بعد اب یہ ان سیاستانوں میں شامل ہے جن پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کا بھی دیکھنا رول طاقتوار لوگ دیکھیں شکست کھا چکے ہیں میں آپ کو بڑی اہم وجہ اس کی بتاتا ہوں اس وقت جو پاکستان میں الیکشن کی آمد ہے دیکھیں سیاست پر بات ہونی چاہیے ہلکے بندیوں پر عوام کی خیالات پر عوام کی رائے پر پاکستان کو لیڈ گون کرے گا اس مشکل بہران میں لیکن بدقسمت ہی دیکھیں کہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی صحافت اس وقت عمران خان کے شیرو ان کے پچاس سال پرانے ماضی ان لوگوں کی گندی ذہنیت پس سوچ گھٹیا اداروں کی کاسی کرتے ہوئے عمران خان کی شلوار ان کے ازار باندھ حضورت ناصل کے گردن مری اسی نوے کی دہائی کے وہی خواتین کی حسرت ارمان میڈم طائرہ کی صورت میں یا حاجرہ ماجرہ کی صورت میں نئے سکینڈر اب عمر چیمہ کے نام سے دوزار چودہ آپ کو یاد ہے وہ تریان مامو بھاجی کا جو لوگ پریشان تھے وہ اب عمران خان کا سالہ بننے کے چکر میں کوئی خواجہ سرہ کو بھی ایک نئے میدان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس پہ کمپنی اور عالی شریف ایک پیج پہ ہیں پریشانی کیونکہ ان کی یہ ہے کہ عالی قیادت کہہ رہی ہے کہ کردار کوشی کرو اتنی مہم تیز کرو کہ عوام خان کا سہر توڑ دے اس کا شعور نظریہ ناکام کرو چاہے چادر چاردیواری کی سیاست ہو آڈیو ویڈیو کی سیاست ہو کمزوریاں ہو گولیاں مارنا تو آپ کو پتہ کام نہیں ہے قوم کی دعائیں ساتھی امید ساتھی تو اب کامہ سوترہ اور اس طرح کے لوگوں کو آزم سواتی کی طرح جو ویڈیو بنا کے بچوں کو بھیجی کوئی گلالہی کو ماجرہ کوئی رہام خان اس طرح کردار تخلیق کر کے پیسوں کے روپر انجنسیوں کے خوف پر غلازت کے ریکارڈ توڑو یعنی بار بار یہ کہلے کہ نہیں بھوئی جاتے وہ تو عزو منتشا وہ تو زل و منتشا جسے وہ عزت دے اسے کوئی زلت دے نہیں سکتا اور جسے کوئی زلت کی پستیوں میں وہ پھینک دے اس کو عزت دے نہیں سکتا فول سٹاپ دو سو کیسز بنایا توشا خانہ اڑا ایک سنوے ملین کیس اڑا آج اب سارہ باسی کہہ رہا ہے کہ خان کے خلاف توشا خانہ کیس مضبوط ہو گیا سوریال کادر ٹرسٹ اور یہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ کہہ رہا ہے یہ سائفر کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا بڑا مضبوط کیس ہے ان بدبختوں کو خان کی کامیابیاں نظر نہیں آتی ایوب خان کے بعد پہلا ڈیم میگا پروجیکت گلگل بلدستان میں دیامیر باشا ڈیم دریائے سندھ کا رخ موڑ کے صدیوں سے ایک جگہ گزرنے والا باشا ڈیم اب 30 نومبر کو پاکستان کی تاریخ میں موجزہ کر رہا ہے یہ ڈیموں کا مزاق اڑانے والے ساکر بن سارہ عمران خان کا آج مو چھپائے پھرنا چاہیے شرم آنی چاہیے اور وہ برطانی آئی کمیشنر کا میں پیغام سن رہا تھا کہتے ہیں آپ تو برطانیہ میں رہتے ہو اپنا ذہن یہاں رکھو آپ کو کیا ضرورت پڑی پاکستان کا سوچتے ہو اور اسی سانس میں کہتے ہیں اچھا پیسے پاکستان بارال ضرور بیجنا اور بندہ اس سے پوچھے آج اسرائیل کے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں وہ اسرائیل کا سوچتے ہیں تو پاکستانیوں کا کا ضرور کیوں نہ سوچیں آج تارکینی وطن دنیا بھر میں جہاں رہتے ہیں گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں سے گھروں کی نمبر پیٹنے تک اپنے وطن کا نام کیوں لکھا ہوتا ہے کیونکہ خوشی سے کوئی نہیں چھوڑتا اپنا ملک یہ کہتے ہیں میرا چالیس سال کا تجربہ ہے اس کا اس تجربے کا اختتام ایک اشتہاری کو پاکستان میں سیاست میں کس طرح جانا ہے مشورے دے رہے تھا یہ ذہنیت ہے ان لوگوں پڑے لکھ لوں گی تکلیف انہیں کیا ہے کہ سب سے زیادہ شعور اگر اس وقت ہے تو وہ تعلیم یافتہ یہ جو ڈرین ہو رہا ہے برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے پندرہ لاکھ لوگ پچھلے دو سالوں میں نکلیں انہیں رو کر پوچھے کوئی ایک شخص بھی کیا اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو لیکن یہ نہیں آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ دکھی ہیں دنیا کے تمام بڑے ممالک میں دوری شہریت ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو غلامی سے نکال کے عرب دنیا کی غلامی وہاں صرف پیسہ بھیجنے والی مشین بنے رہا اظہار ازادی اظہار رائے نہیں کرنا ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کے چکر میں گھر سے دوسرے گھر کے چکر میں آپ کو کیا ضرورت پڑی وہاں غریب کا سوچ نہیں کیونکہ آپ نے اہودیں تھوڑی لینے اسٹریلیا امریکہ لندن کی سڑکوں پر آج جو فلسطینی لوگ نکلے یہ فلسطین میں رہتے ہیں ان کے گھر کاروبار گاڑیاں ان کے باہر جو جھنڈے لگے ہیں وہ دیکھیں نے کیا تکلیف ہے یہ تو محفوظ ہیں ان کے بچے محفوظ ہیں لیکن ان کا ضمیر زندہ ہے تو یہ فیصل صاحب جیسے لوگ خالی یہ باتیں نہیں سمجھ جاتی ہیں کیونکہ تو ایک فون آتا ہے کمپنی کا تو وہ لیٹ جاتے ہیں کیا فائدہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھ کے کتابیں لکھتے ہیں صگار اٹھا کے وسکی خیر انیوے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے اجازے اللہ حافظ